نمسکار سواغت ہے آپ کا جمہو لنکس نیوز میں اور میں ہوں وشال شرما جمہو کشمیر کی بات کریں اور وشیشکر اگر جمہو سنباق کی بات کریں تو اسمیں ڈنگو کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور جمہو میں ہی جو فگر ہے وہ پانچ سو سے اوپر کا ہے ظاہر سی بات ہے اسمیں جو سواست ویباق ہے اس کا رول کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ایسے میں میرے ساتھ موجود ہے پرنسپل جی ایم سی ڈاکٹر ششی سودن ان سے جانے گے کیسے خود کو جو ہے وہ انہوں نے تیاریوں میں ڈالا ہے تاکہ یہ جو اسمیں سیچویشن ہے ڈنگو کی اس پر کنٹرول کیا جائے اور آپ لوگوں کے لیے کیا میسیج ہے ان کا کیس پرکار آپ اپنا بچاو کریں میں بہت بہت سواگت ہے آپ کا ڈنگو کے معاملے ایک آئیک بڑھنا شروع ہوئے ہیں جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی سٹیٹس کیا ہے پوسٹ مانسون ہر سال ہی ہم ڈنگو کی امید کرتے ہیں کیونکہ یہ جیسے ہی بارشیں ہوئی اور سٹیگنٹ وارٹر کہیں ہوا بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ ڈنگو ایک الگ مچھر سے ہوتا ہے جیسے ملیریا این آفلیز سے ہوتا تھا تو یہ ایڈیز ایجپ شائی سے ہوتا ہے مچھروں کے الگ الگ طریقے ہیں بریڈنگ کے اور کہاں پیدا ہوتے ہیں کاٹتے کب ہیں لیکن یہ براڈلی بولا جائے تو موسکیٹو بارن انفیکشن ہے پوسٹ مانسون تیاریاں شروع کر دیتے ہیں جولائی کے مہینے میں ہی ہماری تیاری شروع ہو جاتی ہے اس میں رہتا ہے کہ پہلے تو ٹیسٹنگ جیسے کسی بھی اپیڈیمک میں یا پینڈیمک میں کوویڈ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ٹیسٹنگ ٹریکنگ اینڈ ٹریٹنگ تو ٹیسٹ کرتے رہنا کرتے رہنا کہ کوئی فیور کے کیسز ڈینگو تو نہیں ہے اس پرٹیکلر سیزن میں فیور میں ڈینگو بھی ڈیفرینشل ڈائیگنوسس میں رکھا ہوتا ہے جیسے ہی ڈینگو کا ایک دو یا تیسرا کہیں کوئی معاملہ سامنے آئے تو ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ ایک کو اگر کسی کو ڈینگو ہوا ہے اور مچھر اس کا مطلب اگر آگے پیچھے ہیں تو وہ ایک سے انہیک بنا سکتے ہیں یہ اس کا طریقہ رہتا ہے پھیلنے کا تو تیاریوں میں ٹیسٹنگ سب سے پہلے شروع کر دی جاتی ہے وہ دپارٹمنٹ آف مائکروبائل جی میں ہی ہوتی ہے جس جدھر کوویڈ کی بھی ٹیسٹنگ ہوتی تھی اور اس کے بعد ڈیسٹرکٹ ایڈمیسٹریشن کو ہم ایک دم پوزیٹیو کیسز آئے تو فیڈبیک دے دیتے ہیں پوزیٹیویٹی کا تو وہ وہاں کنٹرول میجر شروع کر دیتے ہیں پانی نہ کہیں رکا ہو مچھر نہ ہو فاغنگ شروع ہو جائے لوگوں کو بھی تھوڑا جاگ رکھتا کرا دی جاتی ہے اور تیسرا آتا ہے کہ اگر ڈینگو کا کوئی کیس زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو یہ ایک دو تین پچھلے سال اچھے نکل گئے تھے ایسے کچھ ہوا نہیں تھا لیکن اس بار یہ ڈینگو تھوڑا زیادہ پروپورشنز بڑھ گئی اس میں ہماری ایڈمیشنز بڑی ہوئی جیسے میڈیکل کالیج میں کوئی ابھی تک تین سو باسٹھ سے زیادہ ایڈمیشنز کل تک ہو چکی تھی اور ایسے ہی پیڈیارٹرک پاپولیشن جو ہے دو سو پینسٹھ بچے وہاں بھی تاکل ہو چکے تھے تو یہ اور پر ڈے ایڈمیشنز بھی کوئی پچاس آٹھ میڈیکل کالیج میں اور تیس تک جو ہے پیڈیارٹرک یہ پیک ڈیز میں چلی گئی اور اس میں ڈر رہتا ہے دو قسم کی کامپلیکیشنز پاسیبل ہوتی ہیں ایک تو بہت تیز بخار ہوتا ہے کافی تکلیف میں رکھتا ہے مریض کو دوسرا ہیمریج یعنی پلیٹلیٹس فال ہو جاتے ہیں تو بلیڈنگ ٹینڈینسی ہو جاتی ہے تو ہم پلیٹلیٹس کو مانیٹر کرتے ہیں واج کرتے ہیں اور تیسرا دائت آ جاتا ہے ہمارا بلڈ بینک کا ٹرانس فیوجن میڈیسین کا جس میں کامپننٹس بلڈ کامپننٹس پلیٹلیٹس کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا سنگل ڈونر پلیٹلیٹس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو وہ ہماری پھر وہ بھی ہم نے اس کے لیے ٹیسٹنگ کا بھی کاؤنٹرز ملٹیپل کر دیے گئے اور بلڈ بینک میں بھی کافی ڈونیشن کیمپس بھی ہوئے اور کافی بلڈ ہمارے پاس ہے بھی ہم آبھاری بھی ہیں کہ جو بڑھ چڑھ کر آ کے آتے ہیں والنٹری ڈونرز اور دے بھی جاتے ہیں اچھی ٹیسٹنگ کے بعد ابھی تک ہم پورے اتر رہے ہیں اور تیاریاں جیسے کوویڈ میں بھی ہم اور تھوڑا آگے بڑھتے گئے اپنی سمجھ میں تو ڈینگو کے ڈیڈکیٹڈ بیڈ ہیں میڈیکل کالیج میں بھی اور پی ڈی آٹرک ہسپیٹل میں بھی وہ بیڈز کافی تاکی مریض بلکل انڈر ڈریکٹ سوپرویزن اکٹھے پہ رہیں اور کچھ کچھ ایسا گھٹیت نہ ہو جائے کتنے چانسز رہتے ہیں کہ اس ڈینگو کے جو پیشنٹ ہے اس کا کرٹیکل ہونے کے اور اب تک کیا یہاں پر کوئی ایسا کیس ہوا ہے ابھی ایسا اچھا لگ رہا ہے مجھے کہنے میں کہ یہاں ہمارے ہسپیٹل میں کوئی ایسا گھٹنا نہیں گھٹیت ہوئی شروعات میں سندر بنی میں سنا تھا ہم نے کی ایک ڈیتھ ہوئی تھی ڈینگو کی وجہ سے ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں جیسے کووڈ میں ہم نے ساری سابدھانیاں بڑھتی تھی اور ملٹیپل راؤنز زیادہ ٹیمز دوسرے ڈیپارٹمنٹس کے کلینیکل اور نان کلینیکل ڈیپارٹمنٹس کے ڈاکٹر بھی ہم نے ڈائیورٹ کر دیئے تھے تو وہ ٹائم پہ سارا کر بھی دیا تھا اور ابھی تک ہم پورے بھی اتر رہے ہیں اور پھر بھی ہم جنتہ کو فریاد کرتے ہیں کہ ان کا بھی ہر ایک کا اپنا ڈائی تو ہے وہ شروعات ہوتی ہے کہ اپنے پریسر میں مچھروں کو اگھنے نہ دیں اور یہ ہے کہ منسپلٹی سے امید کریں یا فاغنگ کی کریں اس سے بہتر ہے کہ ہمارے چھت اور بیلکنیوں میں جو پڑے رہتے ہیں ہمارے ڈبے ٹائر بارٹلز وازز یا کوئی پکشیوں کے پانی پینے کے کٹو رہے وہ سارے بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے الٹا دینا پانی کو پھینک دینا اور انفیکٹ کرنا رگڑ کے صاف کرنا کیونکہ مچھر کے انڈے پڑے رہتے ہیں اور ایک سیزن تک پڑے رہ سکتے ہیں اور اگلی بار پھر پانی ہونے پر وہ وہی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ ڈینگ بلڈ کو لے کر اس سمیں زیادہ requirement رہتی ہے اور کئی بلڈ گروپ ایسے ہیں جو بہت ملتے ہیں تو کیا آپ اس میں کس پرکار کا جو ہے وہ management بلڈ کو لے کر رہے ہیں بہت بار یہ calls آتے گی ہمیں بلڈ کی نیڈ ہے تو جی پرکار یہ پورا سسٹم manage کر رہا ہے اور کیا message دینا چاہیں گی لوگوں کو 21 پرکار وہ آگے ہیں اور اس سمیں جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ یہ سراحنی ہے کی والنٹری بلڈ ڈونیشن کافی ہو رہی ہے بڑی ساری سانس تھائیں جو ہیں بڑھ چڑھ کر آگے آتی ہیں اور بلڈ ڈونیشن کیمپس کرتی ہیں ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں کوئی بلڈ کی کمی نہیں آئی اور بلکل پورے پڑ پا رہے ہیں ہم اس کے علاوہ بات کریں تو جو جو منسپیلٹی ہے اس کا بھی بہت بڑا رول رہتا ہے اسے روکنے میں لیکن لوگوں کی شکایت یہ ہے کی منسپیلٹی کی طرف سے فاغنگ نہیں ہو رہی سپری نہیں ہو رہے تو کیا آپ کی طرف سے کوئی recommendation انہیں جاتا ہے کہ آپ فلانے area میں جائیے اس پرکار کا کام کری ہے اور کیا دوبارہ سے آپ اسے ریچیک کرتے ہیں یعنی کہ department کے بیچ میں تال میل کیسا ہے تال میل بہت بہت ہی اچھا ہے کوویڈ میں بھی دیکھا کہ تال میل کی کوئی کمی نہیں تھی ایک تال میل ہے جو ہم medical education کی سائٹ سے health کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم cmo کے ساتھ اور epidemiologist کے ساتھ سب state surveillance officer کو سب کو بتاتے ہیں کی positive cases آ گئے ہیں اور کون سے area سے کتنے آئے ہیں یہ ساری information district administration کے ساتھ share ہو جاتی ہے اور وہ بھی منسپیلٹی کے ساتھ ملکے یہ ساری control measures شروع کر دیتے ہیں وہی areas پر focus کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی clustering کہیں ہوئی ہو وہ area ایک دم وہاں پہ یہ سابدھانیا fogging اور پانی رکھنے نہ دیا جائے جو جو بھی mosquito control measures ہیں وہ ساری لے لیتے ہیں تو یہ سارا لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ یہ سارے departments تو اپنا کام کرتے ہیں لیکن میں یا کوئی district administration کے لوگ یا municipality کے لوگ گھروں کے اندر چھتوں پہ اور balconies تک نہیں پہنچتے اور یہ بچھر جو ہے یہ زیادہ تر ایسی ہی جگہوں پہ پیدا ہوتا ہے اور دوسرا ہے کہ یہ کارتا بھی ہے سوری اوہدے کے دو گھنٹے بعد تک sunrise کے دو گھنٹے بعد اور sunset سے دو تین گھنٹے پہلے تو وہ بھی avoid کرنا چاہیے ان ٹائمز پہ گھر سے باہر نہ نکلا جائے سیئر ویر کے لیے بھی نہیں اور زیادہ سے زیادہ ڈھکنے والے کپڑے پہنے جائیں اس کو میں ڈینگو اپروپرییٹ بھی ہیویئر بولوں گی میں آخری سوال یہ ہے کہ normal جو fever ہوتا ہے کسی کو بھی fever ہوتا ہے تو اسے کب hospital میں report کرنا چاہیے ان دنوں میں کیونکہ normally fever پہ اگر ہر کوئی hospital ہے تو ضائر سی بات ہے یہاں پر بھی burden ہوگا اور کہیں نہیں کہ infection کا risk بھی رہتا ہے تو ایسے میں کب کسی patient کو یہ سمجھ دینا چاہیے کہ اب وہ suspected ڈینگو کیس ہے اور آپ اسے hospital جانا چاہیے ایک تو بخار بلکل کم نہیں ہو رہا ہے زیادہ دیر کے لیے چلتا جا رہا ہے اور دوسرا ہے کہ bleeding کہیں سے شروع ہو جائے اور شریر پہ نشان پڑھنے شروع ہو جائیں مو سے ناک سے bleeding شروع ہو جائے یا black motion جس کو ملینہ بولتے ہیں کہیں سے بھی لگے کی bleeding کی tendency ہونے لگی ہے ویسے کافی awareness ہے سب لوگ اپنا blood test کرا کے platelets کے counts پر watch رکھتے ہیں اور پچاس ہزار سے کم platelets ہو تو بلکل زیادہ closely اپنے آپ پر دھیان رکھنا چاہیے تب آ جانا چاہیے hospital اگر test کروانا ہو تو ضروری ہے کہ private live میں جائے آپ کے پاس اگر کوئی test کروانا چاہتا ہے تو کیا اسے facility ملتی ہے یہ ہماری یہ ساری facilities جو ہے بلکل کیا blood counts pathology department by chemistry microbiology round the clock 24 by 7 services جب سے ڈینگو ہے ہم نے op ڈی میں امرجنسی میں بلکل ensure کی ہوئی ہے availability of blood or platelets ہم کون سے دو hospital ہے جہاں پر اسے میں یہ beds جو ہے special dedicated لگائے گئے ایک تو یہ medical college associated hospital ہے اس میں ہماری جو نئی 100 bedded emergency بنی تھی اس میں first اور second floor پورا ڈینگو کو dedicate کر دیا گیا اور بھی تیاری رکھی ہے کی معاملے بڑے تو ہم کیا کریں گے 43 bedded ایک وارڈ نمبر 3 ہے نیکسٹ وہ تیار رکھا ہو ہے ایسے ہی smgs hospital میں ایک 54 bedded وارڈ نمبر 19 ہے وہ dedicate کر دیا گیا تو اس سے ہمارا ابھی تک کام ڈینگو کو ڈینگو کو وہیں رکھ سکتی ہے اور دوسرا ہے کی ہمیں آج ہی سے یہ بھی قسم کھا لینے چاہیے نقصان کو دیکھتے ہوئے یا تکلیف کو دیکھتے ہوئے ڈینگو فیور کی کی اگلے سال ہم ڈینگو ہونے نہیں دیں گے اور یہ ہے کی پوسٹ مانسون کہیں بھی پانی رکھنا نہیں چاہیے اور سب کا دائیت اپنا اپنا ہے تو اوورال یہ ہے کی بچاو آپ کو خود ہی کرنا ہے department تو کام کر رہے ہیں سواست ویباغ نے جو ہے وہ تیاری کر رکھی ہے بیٹس جو ہے وہ جی ایم سی میں بھی dedicated ہیں اور smgs میں بھی ہیں لیکن کوشش آپ یہ کریں کی ان بیٹس کی آپ کو ضرورت ہی بھی نہ پڑے اور اس کے لیے کیول آپ کو اپنا بچاب کرنا ہے صبح کے سمیں شام کے سمیں اور دوسرا جو بلڈ ڈانرز ہے اس سمیں ان کی جو ڈیوٹی ہے جو رول ہے وہ کافی زیادہ اہم ہو جاتا ہے society کو آپ کی نیڈ ہے اور کھل کر آگے آئیے گا بلڈ ڈونیٹ کریے گا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی پروڈکشن جو ہے وہ کسی فیکٹری میں نہیں ہو سکتی انسان کو ہی انسان کی مدد کرنی ہوتی ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ آگے آئیں گے آپ دیکھتری جمولنکس ڈوس نمسکار